لَبَئِن جَيَا حُسَنِ مولا نے اپنے دور کے سلمان بوزر میسم کمیل اب بوزر سب دور ہے مولا نے ان کو اپنے خریب کیا کیوں کیا وائی انہوں نے کام کیا میں یہی بول رہا ہوں کام کیا انہوں نے اپنی زندگی کو مولا علی کی صیرت پہ گزارا تو علی نے اپنے پاس بولا آپ انصاف سے بتاؤ کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا کام اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے شیع ہیں ان لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ بتاتا اسی پہ مجلس ختم کرتا کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ یہ اکیلے نہیں تھے مخدس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو کہ یہ اکیلے نہیں ہے خود نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی ویسی کیا تھا ان کی وائی بھی ویسی تھے ہزبن این وائی ایسی تھے کہ مخدس اردبیلی نجف اشرف کا مشہور واقعہ ان کی زندگی کا تحجد کے لئے اٹھے نماز اشرف کے لئے میں کل بولوں گا نماز اشرف کے بارے میں تحجد کے لئے اٹھے نماز اشرف کو پرانا زمانہ چار سو سال پرانی بات ہے لائٹ سسٹم نہیں ہے اور یہ ٹیپ سسٹم نلد سسٹم نہیں ہے کھوئے تھے کھوئے میں سے پانی نکال کے وضو کرنا پڑتا اور عرب کے جو پرانے گھر تھے وہ بلکل چھوٹے گراؤنڈ لیویل کے گھر ہوتے تھے مخدس اردبیلی اپنی وائیو کے ساتھ تین ساڑھے تین بجے تحجد کے لئے اٹھے وضو کرنا ہزبن این وائیو دونوں جو ہے کوئے کے پاس گئے اپنے گھر کا جو بیک یارڈ تھا بیک یارڈ میں ان کا کواں تھا گئے وائیو ادھر بیٹھ گئی ادھر مخدس پانی کیسا نکالتے ہیں دالا کوئے میں دالا تو ہم کو فیل کب ہوتا کہ پانی آ گیا جب وزن ہیوی ہو جاتی تو ان کی بکٹ ہیوی ہو گئی انہوں نے کھینچنا شروع کیا کھینچا باہر آئے اب بکٹ میں پانی نہیں آیا ڈائیمنڈز آئے فل بکٹ ڈائیمنڈز سے بھری انہوں نے اپنی وائیف کو ایسے دیکھا وائیف نے ان کو دیکھا انہوں نے پورے ڈائیمنڈز کو پڑٹا دیا اس وقت بیوی نے یہ نہیں کہا اگر بیوی اگر سٹرانگ نہیں ہوں تو کوئی کر سکتا اسی لیے میرے مولا علی کے جملے کو یاد رکھو مولا علی نے کیا کہا جب پہلی رات گزری شہزادی کے ساتھ صبح میں مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا تو کہا اس کی عبادت میں اپنا مددگار پایا سمجھے یہ سب سے بڑی بار شادی کرنے سے پہلے چیک کرو کہ کہاں شادی کر رہے مولا علی نے کیا کہا تھا راوی نے آگے کہا یا علی کس لڑکی سے شادی کرے آپ صرف خوش مت ہو جائیں وہ آپ کے لئے بھی ہے یہاں بیسلس بہت ہیں مجھے پتہ ہے نا ہاں مولا سے کہا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا تو علی نے کہا دو چیزوں کو مت دیکھو دو چیزوں کو دیکھو پوچھا کیا دیکھنا کیا نہیں میں ختم ایک مننٹ میں ختم کر رہا کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا تو علی نے کہا کہ حسن کو مت دیکھو بیوٹی کو مت دیکھو اور پیسے کو مت دیکھو راوی نے کہا مولا حسن کو نہیں دیکھیں بیوٹی نہیں دیکھیں اور پیسے کو نہیں دیکھیں اس لئے کہ مرد جانتا ہے خود کالا پیلا کیسا بھی رہتا بیوی خوبصورت ہو اپنے آپ کو اینے میں نہیں دیکھتا کہ what are you نہیں اب میں ایک بات یہاں روک کے بول دوں میں ان لڑکیوں کو ان بیویوں کو بول رہا وائپس کو بول رہا کہ اگر تم اپنے ہزبن کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے نا تو میں آج ایک دعا دے دوں میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا میں ایک دعا دے رہا کہ تم آج سے کمپالا میں سب کنٹرول بالکل بیوی اپنے شوق میں کھل کے جارہا میرے مدیز لائیو جارہی ہے ضرورت آپ یہاں والوں کی کہیں کہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی فیور میں دے رہا تین دن تک کھانا کھلانا تو اگر اپنے شہر کو کنٹرول میں دیکھیں کنٹرول بھی کونسا کوئی اور کنٹرول نہیں ہوتا اس سے وہ ہوتا جو اسلام کے فریم میں ہے ایسا یہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ مدر انلا کو چھوڑ دو میرے پاس آجا وہ کوئی دعا نہیں ہے ساس کے ساتھ رہو اس لیے کہ اگر تم مدر انلا کو اپنی ساس کو کو چھوڑ کے ماں کو چھوڑ کے بیٹے کو الگ لے کے جاری تو ایک چیز یاد رکھو اس لیے کہ ماں جب تک رہی گی رحمت رہی گی تم رحمت سے اپنے بیٹے کو دور کر رہی تو رحمت ہی نہیں آئے گی سمجھے تم یہ کبھی مت سمجھو کہ تم شوہر کو لے کے چلے جاؤ گی تو تم خوش ہوگی کبھی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ ماں جب تک رہی گی رحمت رہی گی تو رحمت سے تم نے خود دور کر دیا اگر تم اپنے شوہر کو کنٹرول میں کہ تم جو بولے وہ سنے کیا کرے صبح اٹھنے کے بعد when you get up in the morning اپنے بیٹ میں سے اٹھ کے میری طرف دیکھیں آپ تو مجھے پتہ ہے سب دیکھ رہے ہاتھ کسا کرو بیٹ پر سے اٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ہو اللہ احد اللہ حسمت لم یلید ولم یولد ولم یک اللہ کفوان احد سورہ خل یہ انگلی بن کرو پھر اس پہ پڑھو اس پہ پڑھو اس پہ پڑھو اس پہ پڑھو اپنے مٹھی کو بن کرو پہلے پانچ سروات پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی جل فرجو پانچ دفعہ سورہ خل پڑھ کے مٹھی کو بن کرو پھر چار سروات پڑھو پھر شہر کے پیٹ پہ سر پہ ایسا ہاتھ پھیر دو مارنا نہیں مڑی محبت کے ساتھ ایسا سر پہ ہاتھ پھیر دو with love ایسا ہاتھ پھیر دو وہ کچھ بولے کہا یار کتنا اچھا سر پہ ہاتھ پھیر رہی آج بس پورا دن تمہاری اطاعت میں رہے گا سورہ خل کی ابر کر رات میں بھی ایسی کرو تو پورا کنچول تمہارا رہے گا لیکن وہ اسلام کے فریم میں رہے گا اگر تم کسی اس سے تم یہ سمجھ رہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا خوران ہمیشہ سیرات مستقیم بتاتا نجات کا راست بتاتا اور کوئی راستہ سے فائدہ خوران سے فائدہ خوران سے ہمیشہ وہی فائدہ ہوتا جو اللہ چاہتا اس میں کوئی غلط نہیں ہے آپ اپنے کنچول میں رکھنا مدھو آپ وہ شہروں کو کرو کہ جو چیخ پکار کرتے بڑی آواز سے بات کرتے لیکن آج کا زمانہ تو ایسا نہیں ہے یہ عمل پہلے کے زمانے میں صحیح تھا آج کس کی مجالیں کہ اپنی بیوی کے سامنے بڑی آواز نکالے میں دنیا گھومتا ہوں یار صبح شام ملتا ہوں آج میں نے پاس جتنے کیسز آئے کوئی آوازی نہیں جیسی شادی سے پہلے بولتا تھا شادی کے بعد زبان ہی قتم ہو گئی پوچھا کیا بات ہے تو کہا کسی نے لے لی سلوات پڑے محمد وعالم مولا عباد رکھے یہ مخطط سے اردوے لیے ہیں ڈائمنز پھر ڈالا اب جو بکٹ آئی اس کے اندر پرلس آئے موتی بیوی نے دیکھا شاہر نے دیکھا پھر پلٹا دیا دوستو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے imagine کرے یار آج ہر چیز ہماری یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا حرام بھی ہمارا حلال بھی ہمارا کوئی نہیں دیکھ رہا تیسری بکٹ آلی میں کوئی کوئی سٹوری نہیں سنا رہا مخدس ہے اردوے لی کی زندگی کا مشہور واقعہ میں نے بہت بڑا یہ واقعہ تیسری بکٹ آلی تو اس کے اندر پورا سونا بھر کے آیا آپ دونوں husband and wife وہاں پہ کنٹرول میں رہتا اور عورت یہ بولتی کہ نہیں مجھے یہاں رکھ دو میرے لیے سونا یا ڈائیوان تو رکھ سکتے تھے ڈال سکتے تھے واپس بیوی ایسی تھی دیندار ایسی دیندار دونوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا یہ تو نیچے سے آرہا اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پرورتگار تو کب تک امتحان لے گا کب تک امتحان لے گا ہم کو دنیا نہیں چاہیے پانی چاہیے وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ کی یہ عبادت تم کو پرسوں کرنا ہے انشاءاللہ پرسوں کھل نہیں پرسوں tomorrow day after tomorrow big night big night is coming ہم کو ایسے clean ہو کے اُس دن باہر آنا ہے میری خواہش ہے کہ اُس دن تک ایک ریولیشن آئے ہماری لائف میں ل festival بھی ایس دن تک یکی شوال سپنے روز arbeiten بس سپنے روز تم قد موسیقی